موسیقی 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 پیدای کا نام اچھا تو اپنے ستھانے میں سوچنا دی دے دیا پلیس آئی تھی موکے پر کیا بتایا گیا بتایا گیا کہ شاہب آ جائیں گے تو میں آپ کو کن کر دوں گا تو آپ کے لئے آنا کس نے یہ بات کہی نہیں نہیں نیم پلیٹ لگی ہوگی نیم پلیٹ لگی نہیں موٹے موٹے تھے کوئی کیا حولیہ تھا ملہب اندر سے جو آفیس میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پھون کر دیں گے ساہب بیٹھیں گے تو میں آپ کے پاس پھون کر دیں گے تو میں کسی کو بھی دیں گے اچھا اچھا وہ نے کہا کہ ہم کاسگرن میں رہ بھی چکے ہیں اور جو ہے ہم جانتے ہیں پٹیالی جانتے ہیں بڑے ساہب کو تتکال آپ کو بتانے چاہیے بڑے ساہب تو تھانا پرباری باہر ہی رہتے ہیں نہیں سر وہ نہاو آ رہے ہیں نہیں وہ تو باہر ہی کھڑے تھے اس مکان میں کوئی رہتا نہیں تھا نہیں رہتے تھے وہ سر میں چلے گئے ابھی سوڑا تاریخ کو جو ہے اپنے مول نماز کاسگرن کو چلے گئے کاسگرن کو چلے گئے وہ کیا ہیں یہاں پر سفائی کرمچاری سفائی کرمچاری ہیں دھرون آران جی تو جب وہ گھر چلے گئے تو سامان تو اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے جی بارا یہ گہنے نگتی سامان کس نے ساتھ میں لے گئے کیونکہ اتنا لمبا سفر پڑتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ راستے میں کئی کڑی یہاں سے چار سو کلی میٹر سمتھنگ ہوگا تو کوئی راستے میں سو جائے کچھ ہویاں نکل لیا جائے اس لئے سامان یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ یہیں پہ وہ رہتے ہیں یہاں پہ اپنا وہ پلات بھی لے لیا ہے نہیں تو کیا نگتی بھی یہاں رک گئے تھے نہیں مکان بنوارا رہا ہے نا یہاں پہ اس لئے جو تیوہار تھا کروا چوت کا اس لئے گھر خالی پڑا ہوا تھا جب چوری ہوئی تو خالی پڑا ہوا تھا اس میں کوئی نہیں تھا تو اس کی تھانے میں تحریر دی اپنے ہاں ابھی گئے تھے اپنے کے سنبنا تحریر جانے کے لیے تو صاحب بیٹھے نہیں اس کی تھانے میں سوچنا دی کی نہیں سوچنا دے دی بڑے صاحب کو دی بڑے صاحب بیٹھے نہیں ہیں ابھی بیٹھیں گے تو باہر ہوں گے لوگ بیٹھے تھے تو صاحب آ جائے ہیں ابھی نہ آ کے اندر گئے تھے دیوان کے پاس تو انہوں نے کیا کہا میں آپ کو ابھی ترانت جو ہے صاحب کو میں صاحب آئیں گے تبھی پھون کر دیں گے آپ سے لیے آنا ساہب ہوتا ہے ترانت جو ہے اچھا ملو اندر جو بڑھتے ہیں انہوں نے کہا یہ بات کہ ہم بیٹھیں گے صاحب تو پھون کر دیں گے میں آپ پھون کر دیں گے تو آپ سے لیے آنا ہے نہیں تو یہ گھٹنا ہے اس کو تتکال بتانا چاہیے تھا اسی کو بات تھوڑے ہے پھون کی کیا بات تھی اس میں کیونکہ گھٹنا ہوئی ہے یہ مکان کس کا ہے آپ کا ہے کیا نام ہے آپ کا رامند کون مسرا پیدائی کا نام پیدائی کا کیا نام ہے سری میکلال مسرا میکلال مسرا کہاں رہتے ہیں آپ آچھا دھتا پر میں رہتے ہیں یہ مکان یہاں روسہ میں آپ نے خریدا ہے پھر اس میں کیا ہوا ہے اس میں سامان جیورات رکھی ہوئی پیسے نکال لی گئی ہے ہم کو سوچنا ملی وہ یہاں پہ آنے پہ سوچنا ملی یہاں پہ دکھرا ہوا پڑا ہوا ہے اور اس میں جیورات بھی رکھی ہوئی تھی یہ سامان کس کا تھا یہ سامان جو ہمارے اس مکان میں رہتے تھے اس کا نام ہے درو نرہ تو سامان سب انہی کا تھا یہاں پہ دکھائے ہم دیکھے سب یہ سب دکھرا ہوا پڑا ہوا ہے علمائیو ٹی وی ہے اور کچھ پہ میں سمجھنا ملی یہ وہاں سے پھون سے ان کے پاس کیے تو کہے کیسے پیسہ بھی رکھی ہوئی چلے سے رکھی ہوئی تھے وہ بھی نکالے گئے جھالے تھیں جھلے کا چین تھا جھنکی تھیں جو لیڈی سامان ہوتی ہے لاغبہ کیتنے کی چوری ہوئی لاغبہ مانکرے ایک ڈیڑھ لاکھ رو پر چوری ہوئی چی بلک کیا ہوا ہے چوری ہوئی گا ماشتر کی رہ اچھا چوری ہوئی ہے یہ کون سا ستھان ہے کون سا محلہ ہے یہ کون سا گلی میں پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے اسپطال کے گلی میں اسپطال سنتوشی مانتک مندر پڑوس میں اچھا اس میں کس کا مکان ہے بھائی میکولا میسرا کیا مکان ہوئی تاہی پورالی اچھا نہیں تو یہاں پہ اس میں کوئی رہتا نہیں تھا کیا میں رہتے تھے وہ مکان مالی تھوڑا رہا تھا کرائیدار رہت رہا تھا اچھا اب کراو پر گئے اپنے گھر چلے گئے اچھا تو کھالی مکان پڑھا تھا ہاں تو اس میں چوری ہوئی ہے ہاں اس میں چوری ہوئی ہے اسی میں آئے ہیں آپ لوگ ہاں ہاں دیکھر سب آئے ہم نے دیکھا ہے اچھا آپ کہا رہتی ہیں ہاں ہمیں محلیم اچھا اسی محلیم رہتی ہیں کیا نام ہے آپ کا ہمار نام ہے گملا وستی کیا نام ہے آپ کا ہم تو جانتے نہیں ہم آج جان پایا ہے نہیں کیا ہوا ہے چوری ہوئی ہے کیا نام ہے آپ کا آوڈ رام تو کسے آئے تھا یہ کس کا مکان ہے یہ چوری ہوئی تو اس میں خالی مکان پڑا تھا لگ آپ کی تک چوری ہوئی ہے پلیس گستہ نہیں کرتی کیا پلیس گستہ نہیں کرتی چوری ہوئی ہے خالی پڑے مکان میں ہوئی چوری کی چرچہ اکٹھا کرتے لوگ یہ تمبر روٹر روشہ شہشی کے بغل میں سنتوشی ماتا مندل گلی میں کوئی تصویریں کافے لوگ اکٹھا اور ترہ ترہ کے قیاس لگایا جا رہے ہیں چوری ہوئی مکان میں چرچہ کرتے لوگ ترہ ترہ کے قیاس لگا رہے ہیں مسترین کیا پھرہ دورا ہے اس مسترین کیا پھرہ دورا ہے اتمرہ 그리고 چھوٹاوازم کیا پھرہ پھرہ ہے اس مسترین کیا پھرہ ہے مسترین کیا پھرہ ہے چندھای مکان میں جنگل م pastالہ یہ او مکان ہے جہاں پر چوری ہوئی ہے اگیا چورو نے دھاوا بول کر خالی مکان میں اپنی کامیابی حاصل کی ہے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کا نگدی سمیت جیور گھنے پار کر لے گئے ہیں اسی کی تصویریں ہیں یہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے اور یہ سنتوشی ماتا تمبو روڈ پر مکان پڑتا ہے گلی میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کی چرچہیں کافی گرم ہیں اور یہ مکان کے پاس کے لوگ کھڑے لوگوں کی تصویریں ہیں یہ کافی ہے کسوے میں اور روشہ شیشی کے پگل کا اسٹھان ہے یہ مکان مکان میں ہوئی چوری کی چرچہ کرتے لوگ لیکھلا پڑا ہوا سامان گھر میں اگیا چوروں نے کی ایک بھینکر چوری یہ جو اس تصویر دیکھ رہے ہیں یہ بکسے اور یہ گھر کے اندر چوروں کے دورہ کیا گیا ایک رتھ ہیں اور چھت بچھت میں پڑا سامان اور ایک نام سے بکسے اور علماری کھلا پڑی ہوئی ہے جس حال میں چور چھوڑ گئے اسی حال کی یہ تصویریں ہیں میں سامان ہو پائی جانا ساری دیوست میں چین رہے چین جن جا رہے ہیں جن کی ہمیں بہت سامان پوری اور اس میں چالیز روپے رکھے ہیں ان کے میڈن کے لئے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹھانی کسوہ ریوسا سی ایسی کے پڑوس اور تھانہ کے پڑوس کی تصویریں ہیں جہاں پر اگیا چوروں نے ایک خالی پڑے مکان خوب میں چوروں نے انجام دیا ہے دھاوا بول کر کے اور کافی سونے چاندی کے گھنے اور جیورات اور نگدی شمیت قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کا مال سامان پار کر لے گئے ہیں اور جیسا کہ یہ بتایا جا رہا ہے یہ مکان تاہ پر نوازی ایک رامندر جی مصرا ہیں ان کا مکان ہے اور اس میں ایک دھرو نارانڈ ایک شفائی کمچاری کرائے دار تھے جو کی کروچوت میں اپنے گھر چلے گئے اور یہاں پر ان کا یہ مکان کرائے دار رہتے تھے وہ خالی پڑا تھا اور اس میں کافی جیور اور نگدی چیلی ہزار کی قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کا مال یہاں پر بتایا جا رہا ہے پھر ان کے انصار اس حساب سے کی ڈیڑھ لاکھ روپے کا مال اگیا چور پار کر لے گئے ہیں خالی پڑے مکان میں اتمنان سے اگیا چوروں نے اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل کی ہے یہ بکسہ ہے اور یہ جیور اور اس کے جو رکھے ہوئے گہنے تھے اس سے یہ پرتیت ہوتا ہے اس تصویروں سے کہ اس شامان یہیں رکھا تھا اور ان شامان کو پار کرنے میں حساب ہزتہ حاصل کیا گیا چوروں نے یہ شامان بکھلا ہوا پڑا ہے کیونکہ یہ چوروں کے دورہ یہ کرت کیا گیا ہے اور یہ علماری ہم آپ کو ان تصویروں سے دکھاتے ہیں جہاں پہ شامان بکھلا ہوا پڑا ہے اور یہ مکان مالک ہیں جو بتا رہے ہیں علماری بھی کھلا پڑی ہوئی ہے اور یہ چند قدموں کی دوری پر تھانے کے پاس میں اور ریوشا سیاسٹی آسپتال کے بگل میں ہے جو سنتوشی ماتا کا مندر پڑتا ہے اسی راستے پہ پڑتا ہے یہ مکان جہاں پہ آگیا چوروں نے دھاوا بول کر کے ایک کافی اپنے منصوبے میں کامیابی حاصل کی ہے اور قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کا مال پار کرنے میں نگری سمیت جیور اور گہنے سفلتا حاصل کی ہے موسیقی 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 موسیقی